اور یہاں پر اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ بھارتی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے بھارتی آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس بنانے کے لیے سروس رولز میں تبدیلی کی گئی ہے بھارتی آرمی چیف بپن راوت بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس ہوں گے بپن راوت کی بطور بھارتی آرمی چیف مدت ملازمت اکتیس دسمبر کو ختم ہو رہی ہے آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزارت دفاع نے بزریا ایگزیکٹیف آرڈر آرمی ایکٹ انیس سو پچاس میں ترمیم کی ہے اور اس سے متعلق آپ کو مزید بھی بتائیں کہ بھارتی وزارت دفاع نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کیا بھارت حالات کو مزید کشیدہ بنانے کی جانب گامزد ہے یہ ملین ڈالر کوسٹن اس وقت پیدا ہو چکا ہے اور اس سے متعلق آپ کو مزید بتائیں کہ بھارتی آرمی چیف کے مدت ملازمت میں توصیح کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سے متعلق بھارتی آرمی چیف کو چیف آوڈیفینس بنانے کے لیے سروس ٹولز میں تبدیلی کر دی گئی ہے ترمیم کر دی گئی ہے آپ کو اس حوالے سے مزید بھی بتانے چاہنا ہے کہ اس وقت اگر موجودہ مجموعی صورتحال دیکھی جائے بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں تری سیون زیرو کے نفاس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب مترازے شہریت بالمنظور ہوا تو تب سے اب تک بڑی تعداد میں پورے بھارت میں مظاہرے ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں وہاں پر ویلیز نکالی جا رہی ہے موڈی سرکار کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے وہاں پر ایون کے جو ان کے اپوزیشن راہنما ہے ان کی جانب سے بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بی جے پی سرکار کو تو اس تمام تر صورتحال کے بعد ابھی یہ اہم خبر آ رہی ہے کہ بھارتی آرمی چیف کے مدت ملازمت نے توسیع کے لیے آرمی ایکٹ میں یہ ترمیم کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بھارتی آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس بنانے کے لیے سروس رولز میں یہ تبدیلی کی گئی ہے بھارتی آرمی چیف بپن راوت بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس ہوں گے بپن راوت کی بطورے بھارتی آرمی چیف مدت ملازمت جو کہ اکتیس دسمبر یعنی کل ختم ہو رہی ہے بھارتی وزارت دفاع نے بزریا ایگزیکٹیف آرڈر آرمی ایکٹ انیس سو پچاس میں ترمیم کر دی ہے بھارتی وزارت دفاع نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس تمام تر صورتحال میں بہت بڑا سوال اس وقت ذہنوں میں گردش کر رہا ہے ملین ڈالر کوسٹن اس کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کیا بھارت حالات کو مزید کشیدہ بنانے کی جانب گامزن ہے اور اس سے متعلق ابھی اگر پچبوئی تو صورتحال کی بات کی جائے بھارت کی تو اس وقت پورے بھارت میں مساہرے ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جیسا کہ ہم نے مختلف ویڈیوز میں مختلف فوڈیجز میں وہاں کے جو کشیدہ صورتحال ہے اس میں ایون کے گھروں کے اندر گھس کر بھارتی بزدل فوج وہاں پر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اٹھائی سے زائد افراد اب تک ان مظاہروں کے نتیجے میں حلاق ہو چکے ہیں بھارتی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح کے لیے آرمی ایکٹ میں یہ ترمیم جو کی گئی ہے کافی اہمیت کے حامل ہے یہ ترمیم بھارتی آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس بنانے کے لیے سروس رولز میں یہ تبدیلی کی گئی ہے بھارتی آرمی چیف بیپن راوت بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس ہوں گے بیپن راوت کی بطورے بھارتی آرمی چیف مدت ملازمت 31 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے آپ کو اس اہم خبر سے متعلق ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ بھارتی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے بھارتی آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس بنانے کے لیے سرویس رولز میں یہ تبدیلی کی گئی ہے بھارتی آرمی چیف بیپن ڈراوت بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس ہوں گے بھارتی وزارت دفاع نے بزر گیا ایگزیکٹیف آرڈر آرمی ایکٹ 1950 میں ترمیم کر دی ہے بھارتی وزارت دفاع نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور یہاں پر جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا بھارت حالات کو مزید کشیدہ بنانے کی جانب گامزن ہے سوال یا نشان ہے یہ بہت بڑا جو کہ اس وقت پیدا ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ بھارتی آرمی چیف کے مدت ملازمت پہ توصیح کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا اور اس سے متعلق آپ کو مزید بھی بتا دے چلیں کہ بھارتی آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس بنانے کے لیے سروس رولز میں تبدیلی کی گئی ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بھارتی آرمی چیف بیپن راوت بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس ہوں گے بیپن راوت کی بطور بھارتی آرمی چیف مدت ملازمت اکتیس دسمبر کو ختم ہو رہی ہے اور بھارتی وزارت دفعہ نے بزر یا اگزیکٹیف آرڈر آرمی ایکٹ انیس سو پچاس میں ترمیم کی ہے آپ کو بتا رہے چلیں کہ بھارتی آرمی چیف کے مدت ملازمت میں توصیح کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے بھارتی آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس بنانے کے لیے سرویس رولز میں تبدیلی کی گئی ہے بھارتی آرمی چیف بیپن راوت بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس ہوں گے بیپن راوت کی بطور بھارتی آرمی چیف مدت ملازمت اکتیس دسمبر کو ختم ہو رہی ہے بھارتی وزارت دفعہ نے بزر یا اگزیکٹیف آرڈر جو ہے آرمی ایکٹ انیس سو پچاس میں ترمیم کی ہے بھارتی وزارت دفعہ نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا نوڈیفیکیشن جاری کر دیا ہے کیا بھارت حالات کو مزید کشیدہ بنانے کی جانب کامزن ہے یہ سوال ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل بھارتی آرمی چیف کے مدت ملازمت میں توسعی کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے کیا موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے بھارت حالات کو مزید کشیدہ بنانے کی جانب کامزن ہے اور آنے والے دنوں میں حالات مزیدہ کشیدہ ہو سکتے ہیں جی بلکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں اس وقت بھارت کے اندر ایک جنگی جنون جو ہے وار ہسٹیریا جو ہے وار مومرنگ جو ہے اس کے پرچار چل رہا ہے کیونکہ یہ بھارتی آرمی چیف بھی اس وقت ہمیں ان کی رسس کا حکومت کا ہی نمائندہ لگ رہا ہے اور اس وقت جس طرح اگر ہم دیکھیں بڑے فسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں آرمی چیف کی جب مدت ملازمت میں توسی کیونکہ جنگی حالات نظر آ رہے ہیں صورتحال نظر آ رہی ہے تو جو ایک ڈراما نظر آیا ایسا تو بھارت کے اندر دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا خاموشی سے انہوں نے کر لیا اس کو ڈیفنس چیف ڈیفنس بنا رہے ہیں تو بات یہ آتی ہے کہ اس وقت بار مانگرنگ میں بھارت بہت آگے ہے بارٹر کے اوپر سیچویشن ہم جو دیکھ رہے ہیں ایسے آلکورٹ سیکٹر چوینڈا میں انہوں نے آرمی ڈیویجن موف کر دیا اوپر فرنٹ پر لے آئے ہیں فینسنگ کارٹ دی گئی ہے آپ ایل ایسی کے اوپر دیکھیں انہوں نے براموس میزائل اور سپائک میزائل جو ہیں وہ لگا کے نصب کر دی ہیں اور جو فارمیشن اور پوشٹرنگ ہے وہ بقیدہ جنگ کی نظر آ رہی ہے اس کا جو لاست بیان تھا ہم کہہ رہے تھے ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کا دماغ شاید خراب ہو رہا ہے لیکن وہ دماغ خراب نہیں تھا انہوں نے اپنے عظم کا اظہار کیا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں جو لاست بیان آیا ہے آرمی چیف کا جو ان کی بھارت کے آرمی چیف اپن راوت نے کیا تھا تو اس کو اگر ہم دیکھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت نے اس وقت ایک اپنے ملک کے اندر جلیوی آگ جو ہے اس کو وہ بجا نہیں پا رہا جو کیاپ کا جو ایک 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 بنایا گیا مگوزہ کشمیر میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے آسام میں جو نظر آ رہی ہے میسو رام میں جو نظر آ رہی ہے ناغلینڈ میں جو نظر آ رہی ہے اپنے یہ ملک کے اندر اس کے آگ ہے ایون نئی دلی کے اندر اگر ہم بات کریں تو سب مظاہرے کرفیو اور موبائل فون کی سرویس بند ہے انٹرنیٹ کی پابندیاں لگ چکی ہیں سٹوڈنٹس کو جس طرح جامعات میں گھس کے مارا جا رہا ہے شادتیں ہو رہی ہیں تو یہ تمام چیزیں اس کا دنیا سے ڈائیورجن کے لیے انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے اور جس کا اظہار ہمارے وزیر خارجہ بھی کر چکے ہیں وزیراعظم بھی کر چکے ہیں آسیم صاحب اس ترمیم کو ویدن انڈیا اگر بات کی جائے انڈیا کے اندر کس نظر سے دیکھا جائے گا کیا اس ترمیم کو درست سمجھا جائے گا یا اس پر تنقید بھی ہو سکتی ہے ویدن انڈیا اپوزیشن کی جانب سے جی نہیں بالکل کوئی تنقید نہیں ہوگی میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی جس طرح ان کے بیانات آئے تھے اس پر اپوزیشن ضرور بولی تھی لیکن بھارت کے جو آزائم ہیں اس وقت وہی نظر آتے ہیں ہمیں کہ وہ بقیدہ طور پر ایک پلان کے تحت چل رہا ہے اور وہاں پر ہندوطوہ کا جو ایک اپروچ کے ساتھ ان کا ایک نظریہ ہے اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ کسی بھی قسم کی جاریت سے گریز نہیں کریں گے اور وہاں پر جو لوگ اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو یا اس کے اوپر مضاعمت کرنے والوں کو اس طرح کچلا جا رہا ہے اس طرح کرش کیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کو دلی کے اندر جامعات یا کشمیر کے اندر کشمیریوں کے ساتھ ہو گئے یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس میں آپ ذہن میں رکھیں اس چیز کو کہ بپن راویت ابھی ستائیس فروری کو شاید وہ نہیں بھولے ہیں جس میں ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہوا تھا اور ان کے دو سو میٹر فاصلے کے اوپر جب وہ برگیڈ ہیڈ کارٹر میں بیٹھے ہوئے تھے کشمیر کے اندر تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا پاکسان ہیر فورس کے شاہینوں نے جو کچھ کیا تھا لیکن اب جو صورتحال ہے کہ وہ بھارت اکیلا نہیں ہے اس میں اس کے پیچھے آپ کو اسرائیل کا پورا ایک میکنیزم ایک ڈیزائن نظر آئے گا ان کی پوری ایک میکنیزم مشینری کے ساتھ وہ چیزیں نظر آئیں گی کیونکہ یہ اس وقت ایک بڑے ایجنڈے کے اوپر کام کیا جارہ اس خطے کے حوالے سے اور بھارت کے اپنے اندر جو کچھ ہوگا اس کا جتنا بھی ریکشن آس کی وہ پرواہ نہیں کریں گے آسیم صاحب اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے ابھی جو صورتحال ہے جو خصوصا جو بل پاس ہوا متنازع شہریت بل اس کے بعد جس انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس تناظر میں آپ اس ترمیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی کیپ جو ایک بنا دیا گیا ہے جس میں متنازع شہریت کا بل ہے اس میں تو براہ راست مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے میں نے کہا ہے کہ جی انیس لاکھ اسام میں جس طرح مسلمانوں کو ریٹینشن سینٹرز کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور یہ وہی میکنیزم ہے جو میان مار میں کیا گیا کہ وہاں پر اسی ڈیزائن کے مطابق وہاں پہ پہلے ڈیلسٹریشن ایکٹ بنایا گیا تھا اور اس کے بعد ایک قتل عام کیا گیا تھا ایک بڑے پیمانے پہ قتل عام مقبضہ کشمیر کے حوالے سے اور بھارت کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے وہ پلان کر لیا گیا ہے اور یہ صرف بھارت کی نہیں سوچ اس کے پیچھے عالمی سامراجی طاقتیں ان کے ساتھ شامل ہیں اور اگر ہم دیکھیں اس وقت بھارتی چیف کی جو اس وقت توسیع کی بات کی جاری ہے وہ وہی بات ہے جو کہ جنگی حالات کے حوالے سے کی جاری ہے اور یہ ڈیزائن جو بنا ہوا ہے آپ کی تقریباً ساٹھ ہزار فوج واپس کشمیر سے نکال کے مختلف شہروں میں ڈپویٹ کر دی جاری ہے وہاں پہ مختلف کمپنیز ملوالی گئی ہیں جس کے بعد وہاں پر بھی حالات کو اسی طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر پالیسی اپلائی کی جاری ہے اور اس کی ثبوت آپ کو سوشل میڈیا پہ آنے والی ویڈیوز اور میڈیا میں آنے والی ویڈیوز سے اندازہ ہو جانا چاہیے اور یہی وہ چیز ہے جس کے تحت وہ باقیدہ طور پر ایک اکھن بھارت اور ایک ہندوتوہ کا جو ایک پرچار لے کے آگے چلنے والے ایک نظریہ کے تحت چلنے والی حکومت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ایٹ اینی کاسٹ کسی بھی صورت میں کوئی ایڈونچر کریں جنگ چھیڑیں کچھ بھی کریں انہوں نے یہ کام کرنا ہے اور اس وقت یہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے اگر ہم بات کریں گزشتہ روز بلکہ میں اپنے پروگرام میں بھی بات کر رہا تھا کہ بھارت کو انٹیلیجنس جو رپورٹ ان کو چیف کو دی گئی ہے یا مریندر موڈی کو دی گئی ہے اس میں چین کی طرف سے بھی ان کو خطرہ یوں ہے ان کے خیال میں کہ وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ مومنٹ شروع ہو چکی ہے اور اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو ان کو ایک طرف سے نہیں کافی جگہوں سے ریزسٹنس ملے گئی اور وہ اس بارے میں بھی ابھی پرشان ہیں لیکن یہ معاملات انہوں نے روکنے نہیں ہے کیونکہ وہ اکیلا نہیں ہیں بھارت میں آپ کو بتاتا چلیں اس حوالے سے چھیک ہے بہت شکریہ حاصم رزا صاحب ہمارے حصد موجود تھے اور جو ترمیم کی گئی ہے آرمی ایک پہ اس پر اپنا تضیعہ ہم سے شیئر کر رہے تھے بھارتی آرمی چیف کو چیف